گورک پور میڈیکل کالیج کانڈ پر پہلی آپچارک ریپورٹ ڈی ایم کی آئی ہے اس ریپورٹ میں ہسپیٹل میں چل رہے کئی لاپرواہی اور انیمتہ کا ذکر ہے لیکن بچوں کی موت کے لیے اصلی قصوربار کون ہے اس کا خلاصہ اس ریپورٹ میں نہیں ہے یہ ریپورٹ بی آڈی میڈیکل کالیج کے ڈاکٹرز اور سٹاف کو تو دوشی بتا رہی ہے لیکن لکھنوں میں بیٹھے عالا عدی کاریوں کو نہیں جنہیں پوری جانکاری وقت رہتے دیے جانے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے اس لیے ریپورٹ پر اب یہ سوال اٹھ رہے ہیں کہ کیا دراصل ڈی ایم کی یہ ریپورٹ کسی کو بلی کا بگرا بنانے اور کسی کو جیوندان دینے کی کوشش تو نہیں آج ریپورٹ کا ہم یہیں پوسٹ مارٹم کریں گے اور کریں گے پڑھتا کہ حقیقت کیا ہے اور اس ریپورٹ میں کیا ہے گورکپور میڈیکل کالیج کانڈ میں ڈی ایم کی ریپورٹ کے مطابق یہاں کے پورو پرنسپل ڈاکٹر راجی مشرہ کی بھومی کا سندگ دمانی گئی ہے آکسیزن کے بل کا سمیہ رہتے بھگتان نہیں کرنے اور رکھ رکھاپ میں لاپرواہی کے لیے ذمہ دار مانا گیا ہے راجی مشرہ کو مکہ ابیوکت بھی بتایا گیا ہے جبکہ راجی مشرہ کے مطابق ہسپیٹل کے ہر حالات کی جانکاری انہوں نے لکنوں میں بیٹھے عدیکاریوں کو وقت رہتے دے دی تھی لیکن اس کا ذکر ڈی ایم کی ریپورٹ میں نہیں ہے تو کیا اس ریپورٹ کے ذریعے اصلی گنہگار کو بچانے کی کوشش تو نہیں ہو رہی ہے گورکپور میڈیکل کالج گھٹنا کے لیے ڈی ایم نے اپنی ریپورٹ میں پور پرنسپل ڈاکٹر راجی مشرہ کو مکہ دوشی مانا ہے اس کے لئے کہا گیا ہے کہ راجی مشرہ اور ڈاکٹر ستیش کمار گھٹنا والے دن اور اس کے اگلے دن میڈیکل کالج میں نہیں تھے ریپورٹ میں کہا گیا ہے گھٹنا والے دن یعنی دس اگست کو راجی مشرہ میڈیکل کالج میں نہیں تھے ڈاکٹر ستیش کمار بھی گیارہ اگست کو بینا کسی انمتی کے مومبائی چلے گئے دونوں ادھیکاری میڈیکل کالج چھوڑنے سے پہلے بھوکتان کے سمسیہ کا سمادھان کر دیتے تو ایسی پرستتیاں اتپن نہیں ہوتی جبکہ اکت دونوں ادھیکاریوں کو فرم دوارہ پہلے سے ہی آپورتی بادت کرنے کے سمبند میں جانکاری رہی ہوگی لیکن راجی مشرا کے مطابق ان کے پاس جیسے ہی شاسن سے فنڈ آیا انہوں نے بینا دیری کیے اوکسیزن سپلائی کرنے والی کمپنی کو بھوکتان کر دیا یہ وہ پانچ تاریخ کو آیا بجٹ اور میرے دوارہ گیارہ تاریخ کو دیا گیا بس ہوتا استیت ایسی نہیں ہے بجٹ پانچ تاریخ کو شاسن سے ریلیز ہوا تھا وہ سات تاریخ کو ہمارے چکشا مہانی دیشک کے یہاں آیا تھا وہاں کے فائنس ڈپارٹمنٹ سے سات تاریخ کی شام کو میرے پاس آیا تھا آٹھ تاریخ پہ اس پہ کاریوائی ہوئی ٹریجری میں گیا ہے اور ٹوکن ریلیز کروایا گیا نو تاریخ کو ماننی مکہ منتر جی ہمارے کالیج میں تھے تو ہم اس میں بیزی ہو گئے تھے ان کے ایک بھی سمبھاگی بیٹھک تھی اس میں بیزی تھے دس تاریخ کو میں نے سارے ٹوکن ٹریجری سے لگوا کے کروا دیئے تھے اور گیارہ تاریخ کی صبح اس کے ایکاؤنٹ میں پیسے چلے گا اس کے علاوہ ڈاکٹر راجیب مشرا پر آروپ لگایا گیا ہے کہ ڈاکٹر راجیب مشرا نے پرچارے بی آڈی میڈیکل کالیج دوارہ بال روگ بھاگ کی سمویدن شیلتا کو دیکھتے ہوئے اس وارڈ میں دی جانے والی سویدھاؤں رکھ رکھاؤں اور بھکتان آدھی پر دھیان نہیں دیا جس سے ان کا سیول نیانترن پرثم دشتریہ پرلکشت ہوتا ہے حالانکہ راجیب مشرا کے مطابق انہوں نے شاسن کو جولائی میں ہی پتر لکھ کر بقائی کی جانکاری دے دی تھی اس سے پہلے بھی میں شاسن میں کئی بار چٹھیاں لکھ چکا تھا سولہ جولائی کو چار جولائی کو پہلی اگرس کو کرپا کر کے ہم کو پیسہ دیئے اس کا جو پیسہ ہے بہت بڑھتا جا رہا ہے پوشپا سیلز کا جس سے کہ ہم اس کا بھکتان کر سکے پر وہ میرے پیسہ مجھ کو چونکہ لیٹ ملا تو لیٹ کم سے کم چار دن کے اندر جی سب سے جلدی ہوتا ہے اس میں سپلائی کیا گیا پیسہ دے دیا گیا کیونکہ اس میں پیسہ تھرو ٹریزری جاتا ہے تو ٹرانسفور کھلنے میں تھوڑا سمجھ لگتا ہے اب سوال اٹھتا ہے کہ شاسن سطرب سے فنڈ جاری کرنے میں دیری کیوں کی گئی اور اس دیری کے لیے کون لوگ ذمہ دار تھے لیکن ان سوالوں کا جواب ڈی ایم کی ریپورٹ میں نہیں ہے ڈی ایم نے اپنی ریپورٹ میں کہا ہے کہ گھٹنا والے دن سی ایم ایس ڈاکٹر رما شنکر شکلا کارواہت پرچارے ڈاکٹر رام گوار نوڑل ادھکاری ڈاکٹر کفیل خان اور ایچوڈی بالروگ ڈاکٹر مہیما مطل کے بیج سمنوے کی کمی پائی گئی کل ملا کر ڈی ایم کی ریپورٹ کے مطابق میڈیکل کالج کی ادھکاری ہی دوشی ہیں لیکن ادھکاریوں کی ماں نے تو انہوں نے شاسن کو ہر سمسیہ سے افغط کرا دیا تھا ایسے میں ڈی ایم کی ریپورٹ آدھی ادھوری ہی لگ رہی ہے بیرو ریپورٹ نیو سٹیٹ اتراکھنڈ اترپردیش ڈی ایم نے اپنی ریپورٹ میں لیکوٹ آکسیجن سپلائی کرنے والی کمپنی پشپا سیلز کو گیس سپلائی بادھت کرنے کا دوشی بتایا ہے سوال ہے کہ اگر گیس بادھت کرنے کے لیے گیس سپلائی کو بادھت کرنے کے لیے پشپا سیلز دوشی ہے تو پھر وہ ادھکاری کیوں نہیں کسوروار ٹھہرائے گئے ہیں جنہیں پشپا سیلز نے بقایا بلکہ بھگتا نہیں ہونے کی صورت میں سپلائی بادھت کرنے کی بات پہلے ہی لکھی تھی اور یہ بات لکھنے ہوں تک بار بار پہنچائی گئے تھی گورکپر میڈیکل کالیج میں آکسیجن سپلائی بادھت ہونے اور بچوں کی موت کے ماملے میں ڈی ایم کی جو رپورٹ سامنے آئی ہے اس میں میڈیکل کالیج میں آکسیجن آپورتی کرتا فرم پشپا سیلز پرائیوٹ لیمیٹیڈ پر بھی سوال اٹھائے گئے ہیں رپورٹ میں کہا گیا ہے آکسیجن آپورتی کرتا فرم میسرز پشپا سیلز پرائیوٹ لیمیٹیڈ لکھنو دوارا لیکویڈ آکسیجن کی آپورتی بادھت کی گئی جس کے لیے وہ ذمہ دار ہیں جو ان کے جیون رکشک کاری کو دیکھتے ہوئے نہیں کیا جانا چاہیے تھا رپورٹ میں پشپا سیلز پر جو جواب دہی تیہ کی گئی ہے وہ بلکل صحیح ہے لیکن کچھ سوال ہیں جو رپورٹ پر اٹھ رہی ہیں جیسے پشپا سیلز کی اوڑ سے کئی پتروں لکھے گئے پتروں میں بھگتان کو لے کر بار بار چنتہ ظاہر کی گئی تھی پتروں میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ بھگتان نہیں ملنے کی صورت میں کمپنی سپلائی بند کر دے گی وہ تو بقایا چل رہا تھا کافی دنوں سے ہی چل رہا تھا لیکن ایک لیمٹ تھے ہمارے بندے بھی جا کے وہاں پر موکی کروٹ سے بھی بولتے تھے وہاں جا کے بیٹھے رہتے تھے صوبے سے شام تک پیمنٹ کے لیے کوئی بات نہیں ہوتی تھی پھر یہی آسوشن دیا جاتا تھا کہ آپ کی پیمنٹ ہو جائے گے اس کے علاوہ کمپنی کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ اس پترہ چار سے سواسے ویبھا کے بڑے ادھکاری بھی اوگت تھے اب یہ تو وہ ادھکاریوں کا کام ہے ان کو نولیج میں تو تھا سر ہم تو لیٹر بھاجی میں نیچے سی سی تو کری رہے ہیں سب کو پرموک سچیف کو کر رہے ہیں آپ کا مہانی دیشک کو کر رہے ہیں سب بھی کملٹ کافی لوگ ہیں جن کو سی سی ہم کری رہے ہیں اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ڈی ایم نے اپنے رپورٹ میں یہ ذکر کیوں نہیں کیا کہ بھکتان کے لیے کمپنی کے پتر کس کس ادھکاری کو جاتے تھے ڈی ایم نے یہ کیوں نہیں بتایا کہ کمپنی کے چتاونی کے باوجود ادھکاریوں نے سنگیان کیوں نہیں لیا سوطروں کی ماں نے تو دوہزار سولہ اپریل میں بھی کمپنی نے لکوڈ آکسیجن کی سپلائی روکی تھی لیکن ماملہ تب سلجھا لیا گیا تھا ایسے میں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا ابھی بھی بڑے ادھکاریوں کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے بیوری رپورٹ نیوز اسٹریٹ اتراخند اترپردیش ظاہر ہے اس ڈی ایم کی رپورٹ میں ایسی کئی باتیں ہیں جو بار بار سوال اٹھا رہا ہے اور شک کی گنجائش پیدا کر رہا ہے کہ کیا کسی کو بچانے کی کوشش تو نہیں ہو رہی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ گورکپور کے میڈیکل کالیج میں سب کچھ ٹھیک تھا ڈی ایم نے اس رپورٹ میں یہ بھی خلاصہ کیا ہے کہ گورکپور میڈیکل کالیج میں چل رہے کئی طرح کا گورک دھندہ چل رہا تھا رپورٹ کے مطابق آکسیجن سیلنڈر کے لاغ بک کو گھٹنا والے دن سے بنایا گیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ آکسیجن سیلنڈر کا کوئی پکتہ ریکارڈ موجود ہی نہیں رہتا تھا کہ کب کتنا آکسیجن اپلقد ہے اور کب نہیں ہے اس کے علاوہ میڈیکل کالیج کی کئی ایسی باتوں کا ذکر کیا گیا ہے اس رپورٹ پر جو بہت ہی گمبھیر ہیں گورکپور میڈیکل کالیج گھٹنا پر ڈی ایم نے اپنی ریپورٹ سومت دی ہے اس میں تدکالین پرنسپر ڈاکٹر راجی مشرا کے علاوہ کئی لوگوں کو گھٹنا کے لیے ذمہ دار بتا گیا ہے ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پانچ اگست کو فنڈ اپلبد ہونے کے باوجود سمیہ سے بھکتان نہیں ہوا جس کے لیے کنشت سہایہ کل لیکھا انوبھاگ ادھے پرطاب شرما لیکھا لیپک انوبھاگ سنجے کمار ترپاٹھی اور سہایہ کل لیکھاکار سدھیر کمار پانڈی ذمہ دار ہیں کیونکہ ان تینوں نے بلو کے بھکتان کیلئے پرنسپل کو سمیہ سے نہیں بتایا اور بھکتان سمبندھت پتروں کو سمیہ سے پیش نہیں کیا اس کے علاوہ ڈی ایم نے اپنی ریپورٹ میں میڈیکل کالیج میں چل رہی گھڑ بڑیوں کا ذکر کیا کس طرح سے لیکوٹ آکسیزن ناپورٹی کرتا فرم کے بلو کا بھکتان کرموار یا تیتھیوار نہیں کیا گیا ان گھڑ بڑیوں کے لیے ڈی ایم نے شاسن کو جانج کرانے کا سجھاؤ دیا حالانکہ یو پی کے سواستوانتری صدھاتنات سنگھ نے پہلے ہی میڈیکل کالیج میں کمیشن کھوری کا آروپ لگایا تھا سوال اٹھتا ہے کہ گھڑ بڑیاں کافی دن سے چل رہی تھی تو شاسن سطر سے اس پر کاروائی کیوں نہیں کی گئی کیوں کہ یہ بھکتان کے لیے جو پتر لکھے جا رہے تھے وہ سواست شکشہ ندشالے تک جا رہے تھے تو کیا سواست شکشہ ندشالے گھٹنا ہونے کا انتظار کر رہا تھا گورکپور سے دیپک شریباسطب نیو سٹیٹ اترا کھنڈ اتر پردیش گورکپور میڈیکل کالیج کارڈ میں جس ڈاکٹر کفیل کا نام سب سے زیادہ سرکیوں میں رہا انہیں ڈی ایم کی رپورٹ میں مکہ دوشی نہیں مارا گیا ہے اگر کفیل دوشی نہیں ہے تو سوال یہ ہے کہ وہ سامنے کیوں نہیں آ رہے ہیں اور لگاتار کٹنا کے بعد سے ڈاکٹر کفیل غائب کیوں ہیں کہاں چھپے ہیں ڈاکٹر کفیل خان یہ نام گورکپور میڈیکل کالیج کارڈ میں سب سے چرچت رہا ہے ماسوموں کی موت اور آکسیزن کی کمی کے بیچ مچی افراد افری میں کفیل کبھی مسیحہ بن کر سامنے آئے تو بعد میں کھل نائک بتائے گئے کفیل خان پر نئینے کھلا سے ہوئے پرائیویٹ پرائکٹس کا بھی آروپ لگا لیکن اس پورے ماملے میں ڈی ایم کی جو ریپورٹ سامنے آئی ہے اس میں کفیل خان کو لگ بھگ کلین چٹ دے دی گئی ہے گورکپور میں بی آرڈی کانڈ کو لے کر جلا ادھکاری گورکپور نے پردیر ستکار کو جو ریپورٹ سوپی آروپ نہیں ہے جب کی ڈاکٹر راجیو اور ڈاکٹر ستیس کے خلاف اس ریپورٹ پر پوری طرح سے آروپ ثابت کیا رہے ہیں ایسی میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ پورے پرکرن میں سروع سے لے کر سب سے سندھیے کے گھیری میں رہے ڈاکٹر کفیل کو کیا بچانے کی کوشش کی جاری ہے کیا اس ریپورٹ کے جریے ان کے کاموں کو چھپانے کی کوشش کی جاری ہے اور اگر ہاں تو کیا یہ ریپورٹ واسطہ میں صحیح طریقے سے بنائی گئی ہے تیرہ آگست سے کفیل خان پر سوال اٹھتے شروع ہوئے جس کے بعد سے وہ غائب ہیں تیرہ اگست کو ان سے انسیفلارٹی سوال کا پروبار چھینے جانے کے بات سے ڈاکٹر کفیل خان گائب ہے ہم نے میڈکل کالیج سے لے کر ان کے گھر اور ان کے نرسنگ ہوم تک ہر جگہ پر تال کی ہر جگہ لوگوں سے پوچھنے کی کوشش کی ڈاکٹر کفیل کہاں پہ ہیں لیکن ہمیں ہر جگہ نیراث ہاتھ لگی ایسے میں سب سے بڑا سوال یہ اٹھتا ہے جسے چھپانے کے چکر میں ڈاکٹر کفیل خان بھومگت ہو گئے ہیں تو کیا واقع کفیل خان کے پاس اس معاملے سے جوڑی کچھ بہت جانکاری ہے کی کفیل کو بھجانے کی کوشش کی جا رہی ہے ان سوالوں کے جواب کے بینا ڈی ایم کے ریپورٹ ادھوری ہے گورکپور سے دیپک بسے باغ گارہ گاؤں میں ایک پریوار میں جڑبا بچوں کی موت بی آرڈی میڈیکل کالج میں ہوئی تھی آٹھ سال کی منتوں کے بعد یہ جڑبا بچہ پیدا ہوا تھا ترسو چی پریوار کی حالت کیا ہوگی نیو سٹیٹ کی ٹیم نے پیڑک پریجنوں سے بھی ملاقات کی اور گاؤں کا بھی جائزہ لیا سمجھ نیو کی کوشش کی کون سے حالات ہیں جو یہ خطرناک بیماری پیدا کر رہے ہیں بی آرڈی کے ڈاکٹروں پر آرو آکسیجن کی کمی سی موت نہیں کرایا پوست مارٹم سرکار پر کیسے کرے بھرو سا یہ درد ہے ایک پیتاکہ جس نے اپنی جڑوا بچوں کو بی آرڈی میڈیکل کالیج کی تراثتی میں کھو دیا برہم دیو یاد بھاگھا گاڑا گاؤں کے نیواسی ہیں انسی فلائٹیز فیلنے کے لیے جن جن کارنوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ یہاں بھارپور ماترہ میں موجود ہیں گورکپور شہر سے 23 کلومیٹر دور نیشنل ہائیوے 39 کے کنارے بسے اس گاؤں میں پرویش کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے اور اندر کے حالات تو بہت خراب ہیں یہ مکھی راستہ ہے گاؤں میں اور اس راستے کی کیا استhiti ہے دو دن کی برسات نے اس پورے راستے کو بری طرح سے توڑ دیا ہے جو راستہ ہے وہ اگر کہیں تو پوری طرح سے ختم ہو گیا ہے کسی طرح سے گھروں کے دیوالوں کے سہارے سے لوگ یہاں پہ جاتے ہیں اور اس گاؤں میں یہ استhiti صرف ایک برمدی بیادو جی کے گھر جانے کے نیو تاریخ کی رات میں کیا ہوا تاریخ رات میں سوچے کہ جیسے تولیہ اور سوچے جائے پوچھنے کی چاہیے کیا گئے پوچھے بولے کہ آپ کو بیٹا ڈیٹ کر گیا پوچھے کیوں کچھ بتائے نہیں اس کے بعد بیٹے کو لے کہ کہ اس کے بعد پھر گئے تو بولے آپ کی بیٹی بھی مطلب دیر تک نہیں رہے گی تو کہیں کیوں کہ کہ جیسے لے لے گئی لے 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 سوگھ بھی ڈیٹ کر گئی کتنی دیر بعد بچوں کے شعب تمام مانتوں کے برمدیو کے گھر جڑوا بچے پیدا ہوئے ایک لڑکا اور ایک لڑکی لیکن دونوں نے ایک کر بی آرڈی میڈیکل کالیج میں دم توڑ دیا وجہ ان سے فلائٹس تھی یا اکسیجن کی کمی یہ پتا نہیں کیونکہ اسپتال نے شب کا پوسٹ مارٹم ہی نہیں کرا یا کتنے لوگ تو اپنے بچوں کو ندیم دیم میں دعوا دیا ہوں گے لیکن ہم ندیم نہیں دعوا ہیں لے جا کہ اپنا دفن کی ہوئے ہیں اگر نہیں ہوگا تو ایک دو دن میں ہم پوسٹ مارٹم کرا لیں گے پتا چھے جائے برہم دیب کو ملال ہے کہ مکہ منتری بننے سے پہلے یوگی آدیت تنات یہاں اکثر آیا کرتے تھے لیکن اس موقع پر انہوں نے یہاں آنا مناسب نہیں سمجھا باکھا گاڑا گاؤں جہاں چاروں طرف گندگی کا امبار ہے سڑکیں نام ماتر کی ہیں اور گلیاں تقریبا نہیں کے برابر بکاس کارے مہج شو پیس بن کر رہ گئے ہیں اب اس پانی کی ٹنکی کو دیکھ سال 2014 میں 1 کروڑ 94 لاک کی لاغت سے بنی اس ٹنکی کے رہتے پانی کے لیے گاؤں والے ترستے ہیں یہاں پہ کوئی ہے جمع دار ٹنکی میں کون ہیں ہمیں کیا ہیں آپ یہاں پہ آپ 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 ریٹر ہیں لگ بھگ تین سال بیٹھ گئے تین سال میں ابھی تک اس تک گاؤں 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 بھگ گاؤں گاؤں عدیتنات کس قدر گمبیر رہے ہیں یہ بات کسی سے چھپی نہیں ہے کورکپور کے سانسد رہتے ہوئے یوگی نے لوگ صفحہ میں انسیف لائٹس کے مدے کو کام سے کم بیس بار اٹھایا اور دیش کا دھیان پروانچل کے اب شعب کی طرف کھیچا دوہزار تین سے لے کر دوہزار چوتہ کے بیچ عدیتنات نے بیس بار انسیف لائٹس سے چھوڑے سوال پوچھے اپریل دوہزار تین میں انہوں نے پہلی بار سوال اٹھایا دسمبر دوہزار چار میں دوسری بار انسیف لائٹس سے ہونے والی موتوں کا مددہ اٹھایا تیرہ جولائی دوہزار نو کو یوگی نے دماغی بخار کا مددہ اٹھاتے ہوئے بتایا کہ پوروانچل میں پہلی بار 1978 میں اس بیماری کا پتہ چلا دوہزار نو میں ہی یوگی نے سادن میں انسیف لائٹس سے ہونے والی موتوں کے آنکڑے بھی پیش کی اس کے مطابق دوہزار پانچ میں نو سو سنیتیس دوہزار چھے میں چار سو اکتیس دوہزار سات میں پانچ سو سولہ دوہزار آٹھ میں چار سو دس اور دوہزار نو کی جولائی تک 98 موتیں انسیف لائٹس کی چلتے ہوئی اسی سال یوگی نے کہا کہ انسیف لائٹس سے لڑنے کے لیے کیدر سرکار جو سنسادھن راجیو کو بھیج رہی ہے راجی سرکار اس کا اچھت استعمال نہیں کر رہی ہے یوگی نے بی آرڈی میڈیکل کالیج کے پاس فنڈ کی کمی کی بھی چانکاری دی یوگی نے میڈیکل کالیج پر بڑھتے دواب کا ذکر بھی کیا تب یوگی نے سزن کو بتایا تھا کہ پوروی یوپی بشمی بیہار اور نیپال کا ایک بڑا حصہ بی آرڈی میڈیکل کالیج پر نر بھر ہے میڈیکل کالیج اتنا دواب اٹھا پانے میں سکشم نہیں ہے اس کے بعد یوگی عدیت ناکھ نے دسمبر 2011 میں پھر انسیف لائٹس کا مدہ اٹھایا لیکن اس دوران انہوں نے کچھ نئے آکڑے بھی پیش کیے یوگی نے جو آکڑے پیش کے اس کے مطابق 2009 میں 784 2010 میں 514 اور نومبر 2011 تک 618 موتیں انسیف لائٹس سے ہوئی 2012 اور نومبر 2013 میں بھی یوگی عدیت ناکھ نے لوگ سمحہ میں انسیف لائٹس کا مدہ اٹھایا اور گورکپور میں ایمز کی مانگ اٹھائی دسمبر 2014 میں یوگی نے سادر میں انسیف لائٹس پر بحث کی مانگ کی اور ساست منتری جی پی نڈڈہ سے اس وشے پر دھیان دینے کی اپیل کی 2004 سے 2017 تک جاپان انسیف لائٹس سے کل 15,315 موتیں ہوئی جس میں 8,266 موتیں صرف یوپی میں ہوئی جو کل موتوں کا 54 پرتشت ہے یہ وہ مددے ہیں جنہیں سی ایم یوگی نے سانسد کے بطور لوگ سبھا میں اٹھایا اب حالات بتلے ہوئے ہیں کیندر میں بی جے پی کی سرکار ہے اور یوگی عدیتنات خود یوپی کے سی ایم ہے ایسے میں وہی سوال اب خود یوگی کے سامنے سر اٹھا کر کھڑے ہیں بیرو ریپورٹ نیوز سٹیٹ اتھر اکھن اتھر پرتش